اسلام علیکم پیارے دوستو آج ہماری ویڈیو ہے دبلیگٹ مارک شیٹ کراچی میٹرک بورڈ کی دبلیگٹ مارک شیٹ کیسے نکالیں ہم کیسے اپلائی کریں کس طرح سے ہم اس کو ریسیب کر سکتے ہیں کچھ بچوں کے مارک شیٹ ہو جاتی ہے کچھ ہو جاتا ہے مسئلہ کافی پریشان ہو جاتے ہیں کہ آپ کیا ہوگا تو اس کے لیے سب سے آسان اور سب سے بہترین ویڈیو آپ سب کے لیے کہ دبلیگٹ مارک شیٹ کے لیے ہم کیا کریں آج پورا پروسیجر اس کا سمجھایا جائے گا سٹارٹ ٹو اینڈ تو جڑے رہیے ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک انشاءاللہ آپ کو پوری انفرمیشن ملے گی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں جانا ہے میٹرک بورڈ کی ویب شائٹ پر جس کی ویب شائٹ ہے بی ایس ای کے بورڈ افتیک انٹری ایڈیوکیشن تاراچی پہلا لنک آئے گا آپ نے اسی پہ کلک کرنا ہے پہلے لنک پہ کلک کرنے کے بعد کچھ اس طرح کی ویب شائٹ آپ کے پاس اوپن ہو جائے گی اس کے اندر ہم نے جانا ہے سب سے پہلے ڈاؤن لوڈز کے اندر ڈاؤن لوڈز کے اندر ہمیں کچھ فارمز مل جاتے ہیں جس کے بحاف پہ ہم اپلائی کر سکتے ہیں مارٹ شیٹ وغیرہ یہاں سب سے لاس میں دیکھیں جی ڈوبلیکیٹ کنسولیڈیڈ مائیگریشن پروفیشنل پرام تو ہم اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں اسی کے طرح ہم ڈوبلیکیٹ مارٹ شیٹ اپلائی کر سکتے ہیں اس کو اوپن کرنے کے بعد آپ کے باس کچھ اس طرح کا ایک فارمیٹ آ جائے گا اس کو فیل کیسے کرنا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے آپ فرسٹ لائن دیکھیں آپ کو کیا چاہیے مطلب یہاں پہ تین چار چیزیں لکھی ہوئی ہیں آپ اگر پڑھیں اس کو تو مائیگریشن سرٹیفیکیکیٹ پروفیشنل سرٹیفیکیٹ ڈبلیکیٹ مارٹ شیٹ کنسولیڈیٹ مارٹ شیٹ آپ کو دوبلیکیٹ مارٹ شٹ چاہیے آپ یہاں لکھ دیں اس کے لابے کوئی اور بھی آپ کو کوئی چیز چاہیے مائیگریشن چاہیے پروفیشنل چاہیے تو وہ آپ یہاں پر لکھیں سب کا ایک ہی فارمیٹ دیا بیolanے نیکس پہ آپ دیکھیں آن پر لکھا ہے فل نیم پلیز رائٹ ان کیپٹل لیٹر میں آپ نے اپنا یہاں پر پورا نام لکھنا ہے یہاں پر فادر نام لکھنا ہے جو آپ کی مارٹ شیٹ کے اوپر لکھا ہے فادر نیم آپ کا نیم فل نیم جو بھی مارٹ شیٹ کے اوپر لکھا ہے آپ نے یہاں پر وہی لکھنا ہے کچھ بھی اس میں آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے ورنہ آپ کی اپلیگیشن ریجیکٹ ہو جاتی ہے نیکس پر آتے ہیں نمبر ثری پر نیم آف اگزیمنیشن آپ نے کون سا اگزیم پاس کیا ہے نائن تین میٹرک تو آپ اس میں لکھ دیا میٹرک یا ٹین جو بھی ہے اس پر لکھ سکتا ہے میٹرک علیشن فورت پر آتے ہیں جی فیکیلٹی گروپ کس گروپ سے آپ نے میٹرک کیا ہے سائنس سے کیا ہے جنرل گروپ سے کیا ہے وہی آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں دیویجن اور گریٹ میٹرک کے اندر آپ کا کیا ڈیویجن بنا تھا کیا گریٹ کراچی میں موسیقی گریٹ کیا جائے تھا تو یہاں گریٹ لکھ سکتے ہیں اے بی سی ڈی جو بھی بنا تھا ڈین سکس پر آتے ہیں جی رول نمبر آپ کا میٹرک کا رول نمبر یہاں پر ریکوائیڈ ہوگا جس ایڈمیٹ کارٹ پر آپ پاس آؤٹ ہوئے تھے یہاں پر وہ رول نمبر آپ نے لکھنا ہے جس پر پاس آؤٹ ہوئے تھے آگے چلتے ہیں جی ائر آف ڈی اگزیمنیشن آپ نے کس سال میں اگزیمنیشن پاس کیا تھا میٹرک کس سال میں کیا تھا نو میں دس میں گیارہ میں بارہ میں اس کے اندر آپ کی مارشیٹ کے اوپر منشن ہوتا ہے آپ یہاں پر ائر لکھ سکتے ہیں جی نیچے آجائیں سیون کے اوپر اینویل اور سپلیمنٹری آپ نے اینویل میں پاس کیا تھا میٹرک یا سپلی دے کے پاس کیا تھا یہاں پہ آپ وہ لکھیں گے نیچے آجاتے ہیں نمبر ایٹ پہ نیم آف سکول آپ کی مارشیٹ پہ بھی پورا نام لکھا ہوگا آپ کی سکول کا اگر آپ کو یاد نہیں آپ انگیوار مارکھر سے دیکھیں یہاں پہ کبی پیش کر سکتا ہے اس کے بعد اپنا ایٹرس لکھ دیں ٹائلی فون نمبر یا سینل نمبر یا موبائل نمبر یہاں لکھ سکتے ہیں نیکس سگنیچر کرنا ہے اور اس کے اندر یہاں تک آپ کا پروسیجر ہو جاتا ہے جی اپلیکیشن فیل کرنے گا دو چیزیں یہاں پہ آپ نے سائیڈ میں وہ لکھنی ہے جی نام لکھنی ہے جی نام لکھنی ہے اور جو بھی ڈاکومنٹ بگر رکوائیڈ ہوں گے یہاں پر کیونکہ یہاں پہ جب پی کرنے جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو یہ سکر کاٹ کے دے دی جائے گی جس کے بھی آپ کو ڈاکومنٹ فیس اور موسٹ ارجنٹ فیس دیکھ سکتے ہیں فور انڈیٹ سکس انڈیٹ اینڈ ون تھاؤزن آپ کو اتنی ارجنسی ہے اس کے بہاب پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ یہ ڈاکومنٹ ریسیب کر سکتے ہیں یہ سب کرنے کے بعد آپ میٹرک بوٹ جائیں گے میٹرک بوٹ جانے کے بعد آپ وہاں پہ ان کے کاؤنٹلز بنے ہیں وہاں پہ آپ اپنی اپلیکیشن دیں گے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر کچھ انسٹیکشن لکھیں یہ آپ کیئرفولی پڑھ لیجئے گا یہ ارجنٹ فیس کے حوالے سے کچھ ٹائم لیمٹ دی ہوئی ہیں اور آپ کے ڈاکومنٹ جو ریکوائیڈ ہوں گے یہاں پر وہ سب چیزیں بھی لکھی ہوئی ہیں آپ اگر اس کو پورا تسلیش پڑھئے گا پینٹ آؤٹ نکالنے کے بعد اور پھر اس کو آگے پروسس کیجئے گا اس کے بعد آپ جس ٹائم لیمٹ پر بلائے جائے گا اس کے بعد آپ جائیں گے آپ کو یہاں سے سلیپ دے دی جائے گی وہ سلیپ دکھائیں گے سلیپ دکھانے کے بعد آپ کو گیٹ پاس بنا دیا جائے گا یا آپ کاؤنٹر سہی آپ کا میٹرک کا جو بھی دوپلیگیٹ مارک شیٹ ہے سنط ہے سرٹیفیکیٹ ہے وہ آپ کو دی دی دائے گا یہاں تک تھی آج کی ہماری ویڈیو انشاءاللہ نیکس ویڈیو بھی آپ کی جو بھی ریکوارمنٹ ہے اس کو مطابق ہم بنائیں گے لیز لائک کریں سبسکرائب کریں مزے مزے کی ویڈیو آتی لیں اللہ حافظ